موسیقی اسلام علیکم ان ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے اور یہاں پہ جی میں آپ لوگ کے ساتھ بودھ والے روزے کی روٹین شیئر کر رہی ہوں اور افتار کے بعد رات میں میں یہاں پہ بنا رہی تھی مٹن کا سالن کیونکہ اس کے باپا کو تھا کہ مٹن کھانا ہے اور میرے اٹ میٹ نہیں کھاتی تو زیادہ نہیں میں بنا رہی ہے میں نے بوائل کر کے رکھا باتا اور بس سالن بنا کے میں سو جاؤں گی اور سہری ٹائم پہ اٹھوں گی اور یہاں پہ بچ گئے ہیں جی پانچ اور میں سہری کے لیے اپنے لیے ایک روٹی بنا رہی ہوں کیونکہ اس کے باپا نے بولا ہے کہ میں رائس کھاؤں گا رائس فریج میں پڑے ہوئے تھے تو بس میں نے اپنے لیے ایک روٹی بنائی ہے اور ساتھ میں نے فروٹ چار فریج سے نکالی ہے تاکہ وہ بھی اگر کھانی ہے تو کھا لے اور بچے بھی کھا کے سکول جائیں گے اور یہاں پہ بچ گئے ہیں جی آرٹھ اور بچے سکول جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری بلڈنگ میں پینٹ کا کام ہو رہا ہے کافی دنوں سے اور یہاں پہ یہ سب کچھ انہوں نے لگایا ہوا ہے لازٹ ٹائم آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ ییلو پینٹ تھا اور ابھی انہوں نے وائٹ کر دیا ہے یہاں پہ پینٹ لیکن سٹل ابھی یہ سارے ڈور اور سارے اندر سے لیفٹ وغیرہ کا کام رہتا ہے تو وہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ واپس آکے میں نے ڈش واشر آن کر دیا تھا اور یہاں پہ دو دن سے یہ کپڑے میرا ویٹ کر رہے تھے اور مجھے روزے میں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا اور رات کو روزہ کھولنے کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی تھی تو آج میں نے سوچا کہ ان کو بھی نپٹانا ہے ان کو ٹائم کرنا ہے تو اس لئے میں نے صبح ہی ٹائم کرنا شروع کر دیا ہے بچوں کے کپڑے ہیں اور یہ وہ کپڑے ہیں جن کو بہت زیادہ جو ہیں وہ کرش قسم کی جو ہیں کریزیز نہیں آتی تو ان کو میں پریس نہیں کرتی بکہ ان کو محمد ہوتی بھی صرف 58 منٹ پہ ہوں کول ورٹر میں تو ان کو پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی میں اسی طرح تیہ کر کے ان کی کیبنٹس میں سیٹ کر دوں گی اور نورملی میں سو جاتی ہوں لیکن آج یہ کپڑوں کے کام کی وجہ سے ایک گھنٹہ میرا مزید یہاں پہ لگ گیا تو محمد ابھی سو رہا ہے میں ابھی آدھا گھنٹہ تک ریس کر لوں گی کیونکہ مجھے لنچ بھی بنانا ہے آج حالہ سکول گئی ہوئی ہے بری سو رہی ہے بکرز وینسٹے کو صرف بڑے بچوں کا سکول ہوتا ہے فائیو کلاس سے اور حالہ مجھے کہہ کے گئی تھی کہ مجھے بھنڈی کھانی ہے اور میں ابھی جیسے رات کو میں نے گوشت بنایا تھا تو میں نہیں کھاتی تو ہمارا چلو سالن ایک اور ہو جائے گا اور دو دن دن تک پھر پکانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو اس کے لئے میں نے بھنڈی کو کاٹ کے اور سیدھا صرف ٹماٹر کے ساتھ فرائے کر کے اس میں ایک انیان ایڈ کیا ہے اور میں بھنڈی میں تھوڑا سا یوگرٹ ایڈ کرتی ہوں لاس میں اور وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور بس بھنڈی ہماری ریڈی ہے اور جی حالہ سکول سے آ چکی ہے اسے میں نے کھانا دے دیا اور عبرش بھی اٹھ گئی ہے وہ بھی اب کھانا کھائے گی فریش ہونے کے لئے گئی ہے اور یہاں پہ ریڈ بج گیا ہے تو میں نماز کے لئے آ گئی ہوں اور بچے کھانا ہوا رکھا کے سالوں میں میرا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے گا ہمیں باہر لے کے جاؤ اور باہر میں ان لوگ کو کافی دنوں سے نہیں لے کے جا پا رہی تھی اسپیشلی محمد کو کیونکہ اتنے دنوں سے بارش ہو رہی ہے اور روکی نہیں رہی لیکن اب یہ مجھے بہت تنگ کر رہا تھا تو میں نے سوچا چلو بیلڈنگ کے نیچے یہ جو شیڈ والی جگہ ہے یہاں پہ یہ سائیکل چلائے گا اور یہ جو سائیکل ہے یہ عبرش کی سائیکل ہے اور حیرانگی کی بات ہے یہ پانچ سے چھ سال کی بچی کی سائیکل ہے اور اس میں ابھی اس کے پاؤں بھی نیچے تک نہیں جاتے لیکن یہ اسی طرح چلا رہا ہے ہاف ہاف پیڈل مار مار کے اس کو چلا رہا ہے یہ اور کافی اچھا چلا رہا ہے لیکن عبرش اس کے پیچھے پیچھے پھیر رہی ہے کہ مجھے میری سائیکل تھوڑے دیر کے لیے دے دے لیکن یہ اسے دیتا بھی نہیں ہے تو ابھی ہمیں ارجنٹ بیس پیس کی بھی سائیکل لینی پڑے گی کیونکہ اس سے بہت شوق ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت اچھے سے چلانا خود ہی شروع ہو گیا ورنہ سکھانی پڑتی ہے بچوں کو تو اب یہ لوگ پارک کی طرف آ گئے ہیں کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ہم لوگ پارک جائیں گے لیکن میں نے ان کو منع کیا تھا لیکن یہ لوگ تسلی کے لیے اندر گئی ہیں اور یہ دیکھیں سب کچھ گیلا ہے اندر کھیلا نہیں جا سکتا بارش ہو رہی ہے لگا دار کبھی تیز ہو جاتی ہے کبھی ہلکی کتنے سارے بادل آئے ہوئے ہیں تو اس لئے میں اب ان کو لے کے گھر کی طرف واپس جاؤں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے بارش پھر سے تیز ہو جائے گی اور 40 منٹ آل ریڈی انہوں نے باہر سائیکل ویرہ چلا کے سپینڈ کر لی ہیں اور بہت زیادہ سردی بھی ہو رہی ہے کوئی بچہ باہر نہیں ہے تو ابھی ہم لوگ گھر کی طرف واپس جائیں گے محمد نے باہر کھیل لیا اتنی سردی میں تو وہ تھک گیا جا کے دودھ پی کے وہ سو جائے گا تو میں سر پڑھ کے اپنی افتار کی تیاری کروں گی یہاں پہ جی گھر پہ واپس آگئی تھی اور میرے پاس ایک فریش ہول کوکونٹ تھا جس کو میں نے توڑا ہے اور کافی مشکل ہے ابھی تک باہر نہیں نکل رہا اس کو میں تھوڑا سا اور ماروں گی ایک ڈنڈے کے ساتھ جس سے میں نے اسے توڑا ہے اس کے باپا نے آج افتاری میں میں نے پوچھا تھا آپ کبھی کچھ نہیں بتاتے بچے ہی فرمایشے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ گھڑ والے چاول بنا لو وہ گھڑ لے کے آئے تھے ایشن سٹور سے میرے پاس سارے ڈرائی فروٹس ہیں لیکن صرف کوکونٹ میرے پاس ڈرائی فروٹس میں نہیں تھا تو یہ میرے پاس فریش تھا کیونکہ میں بہت شوق سے کھاتی ہوں اور اس کے باپا جب بھی فرانس جاتے ہیں وہی کوکونٹ لے آتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ اوپن کرتے ہیں لیکن ابھی وہ گھر پہ نہیں ہیں تو میں نے خودی اس کو کسی طرح اوپن کر لیا اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ کافی ہارڈ کام لگتا تھا مجھے یہ اور میں اس کو باریک اس طرح سے کٹ رہی ہوں کافی ایزیلی کٹ کیا یہ کیونکہ سوفٹ تھا اور سارے ڈرائی فروٹس ہیں دیکھیں میرے پاس کافی سارے ہیں اس سب میں ڈالوں گی اور چاول کو میں نے جو ہے سوف اور دو الائچی ڈال کے بوائل کر لیا ہے سوف کا بہت اچھا ٹیزٹ آتا ہے گڑ والے چاولوں میں اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں اس میں بٹر اور بٹر کے ساتھ تھوڑا سا آپ لوگ بھی کوئی بھی آئل ایٹ کر لیا کریں اس سے جو ہوتا نا بٹر کالا نہیں ہوتا جلنے کے بعد اور یہاں پہ میں ڈرائی فروٹس کو اس کے ساتھ ہلکا سا فرائے کر لوں گی اور فرائے کرنے کے بعد میں ان کو نکال لوں گی الگ سے اور پھر میں اس کا شیرہ بناؤں گی یہ دیکھیں یہ والا گڑ ہے اور یہ بہت سوفٹ ہے اس کو مطلب چھوری سے کٹ سکتے ہیں یہ شاید فریش ہے اس لیے کیونکہ نارملی پاکستان میں میں نے جو گھوڑ دیکھا تھا وہ کافی ہارڈ ہوتا ہے تو دیکھیں اس کو میں نے بس چھوری سے اس طرح پیسز میں کٹ لیا ہے اور اس کو اسی بٹر اور آئل میں ڈال کے میں نے اس طرح ہلکا سا پانی کا لگا کے چھینٹا اور اس کا شیرہ بنا لیا اور اس میں میں نے چاول اچھے سے آئٹ کر دی ہیں اور چاول اٹھ کر کے اس کو میں دوبارہ چھورے پہ رکھ دوں گی اور اس میں ساتھ ہی میں اپنے ڈائی فروٹس ٹال دوں گی اور اب صرف اس کو دم پہ رکھیں گے یہ ریڈی ہو جائیں گے چاول اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں جی پکوڑے بیکرز حالہ کہہ رہی تھی آج سمو سے پکوڑے دونوں بنائے تو آپ کو پتہ ہے میں نے بیسن ریڈی کر کے رکھا تھا صرف میں نے اپنے آلو اور پیاز دیٹ والا ملکشیک بھی میرا ریڈی ہو گیا ہے اور میں نے کچھ سمو سے ڈی فروز کیے ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے بنا کے رکھے تھے شیئر کیا تھا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی اور ان سموزوں کو میں نے ڈی فروز کر لیا تھا اور یہ تھوڑے سے سمو سے میں نے بس بچوں کے لیے نکالے ہیں اور ان کو میں ابھی فرائے کر لوں گی اور فرائے کرنے کے بعد پھر پکوڑوں کی باری آ جائے گی میں روز افتاری جلدی بنانا شروع کرتی ہوں چار بجے سٹارٹ کر دی اور جس دن سمو سے شروع سے بنانے ہے لائک آٹا پگیا گون کے بنانا ہے اس دن میں ایک بجے ہی شروع کر دیتی ہوں اس کے باوجود میں بالکل ٹائم پہ فری ہوتی ہوں یا میں لیٹ ہو جاتی ہوں یہ صرف میرے ساتھ ہوتا ہے یا سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ایک چھوٹا بچہ ہے بار بار آ جاتا ہے وہ اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے پھر حالہ کو آواز دیتی ہوں کہ اس کو پکڑ لو تو روز اسی طرح کرتے کرتے میں لیٹ ہو جاتی ہوں اور یہاں پھر پورے ٹائم پہ میں فری ہوتی ہوں اور کچن میں کھڑے ہو کے میں اپنا روز افتار کرتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ساری مدرز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میری مدر کے ساتھ بھی پاکستان میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا اور یہاں پہ میں نے اپنی سیلری بنائی ہے جو میں نارملی بھی آپ لوگ سے شیئر کرتی تھی میں ارلی ماننگ وہ جو ڈرنگ پیتی تھی وہ میں افتار میں بھی پی رہی ہوں آج کل اور سموں سے میرے یہاں پہ ریڈی ہو گئے تھے تو ان کو میں نکال رہی ہوں اور جو میرے گھڑ والے چاول تھے ان کو بھی میں نے ڈش آؤٹ کر کے سائٹ پہ رکھتی ہے وہ بھی میں ٹیبل پہ بھی رکھتی ہوں کیونکہ ٹائم ہونے والا ہے کیا آپ لوگ بھی روز جسی طرح لیٹ ہو جاتے ہیں ایڈون نو اگر کوئی کسی کے پاس ٹرک ہے تو مجھے بتائے کیونکہ میں تو شروع کرتی ہوں جلدی بھی تو لیٹ ہو جاتی ہوں تو مجھے بتائیے گا کہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا میرے ساتھ ہی صرف ایسا ہو رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور ان کو میں نکال رہی ہوں کیونکہ آئل گرم تھا تو جلدی بن گئے اور بہت کرسپی بنتے ہیں یہ پکوڑے حالانکہ میں بیسن بنا کے پہلے سے رکھ لیتی ہوں اور مجھے میرمنٹ کا کچھ اندازہ ہو گیا ہے میں زیادہ نہیں بناتی تو دو جو بڑے والے ٹیبل سپون ہیں وہ میں بیسن کے ایڈ کرتی ہوں اور ہمارے گھر میں کرسپی پکوڑے پر پسند کیے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل ویسے ہی بنے ہیں اور یہاں پہ میں نے ٹیبل پہ رکھتی ہیں ساری چیزیں اور افتار کا ٹائم ہو گیا ہے ہم لوگ کریں گے ابھی افتاری آپ لوگوں سے ملوں گی یہی پہ اجازت اگر ولوگ اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ملوں گی آپ سے نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ